جیسا کہ ہمارے جمہو کی بات کریں تو لگاتار کئی طریقے کی ایسی لاپروائیاں سامنے آتی ہیں ڈاکٹرز کے طرف سے کہ جب مریض کی جان پر جو ہے بن جاتی ہے اسی طریقے سے ایک ایسا کیس دوبارہ سامنے آیا ہے جب لیب ٹیسٹ ہر کوئی جو ہے لیب میں ٹیسٹ کروانے جاتا ہے تو وہ اسی لیب ٹیسٹ کی وجہ سے کسی انسان کی جان پر بنائی ہے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا تھا کہ جو یہ لیب ٹیسٹ ہے اس کی وجہ سے انسان کی جان پر بنائی ہے اور یہ سارا ایشو جو ہے کریئٹ ہوئے آئیے بات کرتے اور جانتے ہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لیب ٹیسٹ کے بارے میں اس کی کیا کارن رہا ہے کہ لیب ٹیسٹ جو ہے غلط اس کا کارن یہ رہا ہے کہ یہ شخص جس کا ٹیسٹ ہے وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے ایک فیسکلی بڑا فٹ انسان ہے اس کو کبھی تھا بھی تک کوئی پرابلم اوپر والی کی میرے پانے سے کوئی دعا سے کوئی نہیں ہوئی جب یہ وائف کو لے کے آیا تو وائف کو ان کے وائف نے بھی کہا چلو آپ آئے ہو تو شکر آپ بھی دیکھ لو آپ فاسٹنگ میں آئے ہو آپ بھی ٹیسٹ کروالو تو اس نے وہاں جا کے ایک اپنا ٹیسٹ کروالیا کسی ڈاکٹر نے ہی کہا تھا روٹین میں کیمبر ہم بھی جا کے اپنا بڈی پروفائل کرواتے ہیں میں دیکھی کس قسم کی کوئی پرابلم تو نہیں ہے تو انہوں نے جو ٹیسٹ کی رپورٹ دی سرہ سر گلت دی 306 جو رپورٹ دی اس کے بعد یہ بڑا پرشان ہو گیا اس کی مدر بڑی پرشان ہو گی وائف پرشان ہو گی ٹیسٹ وائف کے کرانے کے تھے وہ ٹھیک نکلے ان کا ٹیسٹ کام کا یہ اس قسم کا دے دیا گھر میں ساری ٹینسن پورا دن ٹینسن رہی تو جب یہ میرے اس نے مجھے فون کیا تو میرے پاس یہ ٹیسٹ لے کے آیا تو میں نے اس کے ایک صلاح دی میں نے کہا پیسہ کرو پرشان مت رو آپ کو شکر نہیں ہے آپ کا فیزیکل اپیرنس آپ کی بتا دیئے کہ آپ کو پرابلم نہیں ہے ٹیسٹ گلتی سے گلت ہو سکتا ہے اس نے دوسرے دن دوبارہ اس لیب سے اور دو دوسری لیب سے ٹیسٹ کروایا جو دوسری لیب سے ٹیسٹ کروایا وہ 85 اور 8091 جو ہمیشہ روٹین میں اس کے پہلے بھی کبھی کرائے تو وہ ہی آتے ہیں تو اب جو اس کا مالک ہے جب اس کے پاس ہم نے کانٹیکٹ کیا پرسون ملے کہنے دکا جی گلتی ہے گلتی ہوگی ہمارے کسی ٹیکنیشن سے ہم معافی مانگتے ہیں تو اس کے بعد اس کو فون آنے شروع ہوگی کبھی کسی پالٹیشن کے کسی دوسریار کا کبھی کسی کا پہر آپ اس چیز کو دوبارہ دو چھوڑو آپ کو اگر کوئی پنلٹی چاہیے تو ہم پنلٹی بھرنے کے لیے تیار ہیں اس کو کچھ دینے دھوانے کے لیے تیار ہیں تاکہ آپ اس کو میڈیا میں نہ لیکی جاؤ لوگوں میں نہ لیکی جاؤ تاکہ کسی لیبارٹری کی بدنامی نہ ہو اس کا چنلہ باندھ نہ ہو جائے تو میں سامنیتا ہوں سر یہ انسانی جان کے ساتھ ایک بہت بڑا کھلوار ہے کیونکہ انہی کے ڈائیگنوز کیے ہوئے انہی کے ٹیسٹ کی رپورٹس کے اوپر ہی ایک شخص کا ٹیٹمنٹ کیا جاتا ہے اور بہت بڑی 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 اس لیب کا آگے بھی میری لاسٹیئر میں ریوائیف کرنے ہوں نے ٹیسٹ کیا جو ٹیسٹ ایمٹی سٹرمک کیا جاتا تھا انہوں نے وہ کھانے کے بعد کیا اور جب رپورٹ گلت آئی ڈاکٹر نے میں پوچھا یہ ٹیسٹ ایمٹی سٹرمک کیا یا کھا کیا ہم نے کہا جی ایمٹی سٹرمک نہیں کیا انہوں نے ہمیں بولا نہیں لیب والوں کو تو انہوں نے اس وقت اپنی گلتی مانی ہم معافی مانگتے ہیں ہمارے ٹیکنیشن نے آپ سے پوچھا رہی اس کو پوچھنا چاہیے تھا اس قسم کی گلتیاں کرنا انسانی جان کے ساتھ کھلوار کرنا اس میں بلکل زیرو ٹیلرنس ہونی چاہیے گلتی کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے باقی چیزوں کی برپائی کی جا سکتی ہے لیکن انسانی جان کی برپائی نہیں کی جا سکتی میں درخواست کرتا ہوں ڈریکٹر ہیلتھ سے ہمارے مانینے منتری ڈریکٹر منیال جی سے اور کمیشنل سیکٹری ہیلتھ پوان کوتوال جی سے کہ اس لیب کو امیٹیٹری بند کیا جائے لیکن ہمیں مضبور ہو کر لوگ سڑکوں پہ آنا پڑے گا بعد میں جب نیگلیزنڈ ڈرث ہوتی ہیں ابھی وہ ایک پروین کو ماری گئی انیستیسیت دیتے ہی ماری گئی اس کو آپریشن نہیں ہوا تھا بعد میں ڈریکٹر سمارے بھائی ہیلوارڈ کرتی ہیں ایمیڈیٹلی ایسی لیب کو بند کرنا چاہیے تاکہ انسانی جان کو بچائے جا سکے تو دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ ایک ٹیسٹ کی وجہ سے انسان کی جان پر بنائی تھی پر باقی ٹیسٹ جب کروائے تو پتا چلا کہ یہ کچھ ایسا ٹیسٹ نہیں تھے ٹیسٹ غلط ہوئے ہیں تو اب یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ہیلتھ منیسٹر صاحب کو ڈریکٹر ہیلتھ کو اور لوگ جو ہیں اپنی جان دیتے رہیں گے تو تب تک دیکھتے رہیں نیوز نو اپنی host رومی کے ایدنی کے ساتھ